مخدوم جلال الدین بخاری جن کا یہ سرخ رنگ ہے سرخ پوش ان سے بہتر کون محدث ہے کون مفسر ہے کون فقی ہے کون ان سے زیادہ بہتر صاحب علم ہے لیکن بات وہی ہے کہ یہ وقت وہ ہے کہ وہی نجس کا کوئی آگنہ کوئی پیش ہے درمیان سے بناس پتی کوئی لوم بڑن نکلتا ہے اپنا ایک نیا دین چھوڑ دیتا ہے اللہ بچائے ایسے لوم بڑنوں سے باقی اکابرین دیوبان نے جو کوئی لکھا ہے کمال لکھا ہوا ہے اسے کوئی اتراز کرے سب ایسے نہیں ہیں ان میں بڑے بڑے کوئی خاص لوگ بھی ہیں تو ہمیں تو میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں سے بھی نہیں گرز میں تو کہتا ہوں یہ بندہ ہے تو ٹھیک ہے بس بنایا تو اللہ نے ہے نا تو جب اللہ نے بنایا ہے تو اس کا کوئی مطلب ایسے تو نہیں بنا دیا اس کے اندر روح تو رکھی ہے روح کیا ہے اس کا عمر ہے اس کے اندر نفس رکھا ہے کونسا نفس مطمئنہ جو رب کی طرف لوٹ جائے گا جو رب کی طرف لوٹے گا تو یہ نفس پھر نفس نہیں ہے یہ نفس پھر نفس نہیں ہے یہ بہت کوئی نفیس چیز ہے تو میں تو ان چیزوں کو دیکھتا ہوں چونکہ حضور نے محبت مشن شروع کیا ہے محبت مشن میں پھر پھر کوئی یعودی بھی آیا ہے تو سرکار نے چادر بچھائی ہے اور عبداللہ ابن عبی بھی آیا ہے جنازہ پڑایا ہے اپنا جبہ بھی دیا ہے گرچہ خدا نے کہا کہ معبوب تیرا مخالف ہے چھوڑوں گا میں نہیں یہ تیرا منکر ہے یہ گستاخر رسول ہے یہ تیری شان گھٹاتا ہے یہ تیرے علم کا قائل نہیں تیری قدرت کا قائل نہیں تیرے حسن کا قائل نہیں تیری طاقت کا قائل نہیں سزا تو میں اس کو دوں گا لیکن مصطفیٰ نے کہا میں رحمت ہوں میں رحمت ہی رہوں گا میں نے اپنا کام کر دی یا مولا تو اپنا جاری راکھ میرا یہ یقین ہے مصطفیٰ چاہیں تو پھر سب کچھ ہو سکتا ہے